آپ کو پتہ ہے کہ بائیس جون کو دو روز پہلے پارلیمنٹری کمیٹری اور فر سیکیورٹی جو ہے جو سلامتی کی پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس منعقد کیا گیا بائیس جون کو جو گزشتا بائیس جون دو دن پہلے گزرا ہے اور اس میں سیکیورٹی کے اوپر پاکستان کی سلامتی کے اوپر اور طالبان سے جو باتشیت ہو رہی ہے اس کے اوپر خصوصی گفتگو کی گئی اس گفتگو میں بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ سرویسز چیف موجود تھے ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے اور منسٹرز موجود تھے وزیر خارجہ موجود تھے وزیر داخلہ بھی موجود تھے وزیر آزم موجود تھے اور خصوصی طور پہ لیکن مدو کیا گیا تھا جنرل فیض حمید صاحب کو جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اس وقت پشاور کے کور کمانڈر ہے الیون کور کے اور طالبان کے ساتھ جو یہ اس وقت پاکستان حکومت طالبان پاکستان سے جو بھی باتچیت کر رہی ہے اس کی سربراہی بھی جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کر رہے ہیں تو اس سنسلے میں انہوں نے پارلیمانی کمیٹی برائے سلامتی کو خصوصی جو ہے وہ اپنی بریفنگ دی اور اطلاع یہ نہیں ہے اطلاع جو یہ ہے کہ اس خصوصی نشست کے بعد بند کمرے میں ملاقات ہوئی تین لوگوں کی جس میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا آہ وزیراعظم شہباز آہ ماف کی جگہ شہباز شریف اور آہ کمانڈر الیون کور کمور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید شامل تھے ان تونین لوگوں کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ میرے ذرائع کے مطابق آہ مبینہ طور پر جنرل فیض حمید صاحب کو آہ وزیراعظم نے یہ دعوت بھی ہے کہ وہ دوبارہ ڈی جی آئی ایس آئی بن جائیں اور بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی آہ وہ جو ہے یہ جو طالبان طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ جو باتچیت چل رہی ہے مذاکرات چل رہے ہیں ان کو بھی لکافٹر کریں لیکن میرے ذرائع نے مزید یہ بھی بتایا کہ آہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا جو ہے وہ مبینہ طور پر آہ ڈی جی آئی سے کوئی خوش نہیں ہے جو موجودہ ہیں کیونکہ ان کی نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے جو سرکاری مصروفیات کو شاید زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے یا ان کے احکامات بجا نہیں لارہے وقت کے اوپر کوئی مسئلہ ضرور ہے اسی وجہ سے اس میٹنگ میں جس میں تین لوگ موجود تھے وزیراعظم آرمی چیف اور جنرل فیض حمید اس میں وزیراعظم نے ان کو جو ہے یہ آفر دی کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر واپس آ جائیں اور یہ جو اپنے کام ہیں یہ دوبارہ سے سر انجام دیں اب یہاں تک تو بات چلیں سمجھ آتی ہے لیکن اس سے آگے یہ معاملہ جو ہے یہ مزید پیچیدہ بھی ہوتا جاتا ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہوتا جاتا ہے میرے ذرائع کے مطابق ابھی یہ ان کی جو ہے معلومات ہیں میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میرے پاس جو ہے میں نے کوئی میری یہ کوئی میں نے اینی شاہد ہوں ان معلومات کا لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے جو میرے خاموش مجاہدوں نے پیغام دیا ہے وہ بھئی نا طور کے اوپر وزیراعظم نے اپنے قریبی دوستوں کے ذریعے جرنل فیض حمید کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے آرمی چیف بننے کے اوپر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں میں دوبارہ دوراتا ہوں کہ ان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ کے آرمی چیف بننے پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اب یہاں پہ ایک معاملہ جو ہے وہ میں نے پھر اپنے ذرائع سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہوا تو معاملات کچھ اس طرح کے ہیں میرے ذرائع کے مطابق کہ آہ زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آہ موجودہ چیف کو ایکسٹینشن دی جائے کیونکہ میں پچھلے وی لاغ میں کہہ چکا ہوں کہ وہی نا طور کے اوپر چیف صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں اگلے وزیراعظم بنے اور زرداری صاحب جو ہے وہ مبینہ طور کے اوپر ان کو مکمل جو ہے وہ سپورٹ فرام کی جا رہی ہے اس وقت پنجاب کے اندر بھی اور پاکستان کا وزیراعظم بننے کے لیے ظاہری بات ہے پنجاب میں بھی ان کو بڑی پارٹی تو پاکستان پیپل پارٹی کو بنانا ہی پڑے گا تو یہاں پہ اختلاف نے جنم لے لیا ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان میں اور کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کے مبینہ طور پر نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے کہ موجودہ چیف کو مزید ایکسٹینشن دی جائے جو کہ زرداری صاحب ظاہری طور پر چاہتے ہی ہیں تو اس وجہ سے جنرل فیض حمید کو یہ کنڈیشنل پیغام دیا گیا ہے شرطیہ ان کو جو ہے شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کو ہم آپ کے آرمی چیف بننے پر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ کو ہم آرمی چیف بنائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دینا پڑے گا اور پی ٹی آئی کے خلاف کام کرنا پڑے گا اور آپ کو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز توڑ کر ان کو پی ڈی ایم میں شامل کرنا پڑے گا اور پی ٹی آئی کو محض پچاس نشستوں تک محدود کرنا پڑے گا یہ شرط رکھی گئی ہے جنرل فیض حمید کے لیے مبینہ طور پر ان کو آرمی چیف بنانے کے لیے جس کے اوپر میرے پاس یہ مصدقہ بحرال اطلاعات ہے پھر میں نے اس بات کی جو ہے تصدیق کرنے کی کوشش کی دو تین ذرائع سے اور ہر کسی نے مجھے کہا کہ ہاں یہ میرے تمام ذرائع نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ جو آفر ہے یہ کنوے ضرور کی گئی ہے لیکن جنرل فیض حمید نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی پولٹیکل انجینرنگ کا حصہ نہیں بنوں گا مطلب میں کوئی بھی سیاسی جوڑ توڑ کرنے میں شامل نہیں ہوں گا جو مجھ سے کہا جا رہا ہے ہاں البتہ میں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے آپ پاکستان کی محض خدمت کے لیے یہ کام دینا چاہتے ہیں بحیث دی جی آئے سائی آرمی چیف تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ بات بہر طور پہ انہوں نے یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے آفر ٹھکرا دی ہے کہ اگر آپ یہ شرط رکھتے ہیں کہ میں یہ پولٹیکل انجینرنگ کروں گا اور یہ سیاسی جوڑ توڑ کروں گا تو بہرحال یہ اس آفر کو انہوں نے ٹھکرا دی ہے سرے سے اور اب اس آفر کے ٹھکرائے جانے کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کے اوپر تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہی کچھ پتہ چلے گا کیونکہ ابھی ضرورت بھی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ جنرل فیض عمید صاحب نے جو تینیور گزارا اپنا دو سال سے اوپر اس سے پہلے بھی آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے ڈی جی سے وہ ڈی جی سی تھے تو آئی ایس آئی موقع پہ ایک ان کی جو بہت ہی زیادہ گرپ ہے بہت زیادہ ہے اور ظاہری بات ہے انہوں نے چار سے پانچ سال کا عرصہ آئی ایس آئی میں گزارا ہے تو آئی ایس آئی کو ان کی طرح کوئی نہیں سمجھتا اور آئی ایس آئی کی طاقت کو استعمال کرنا جنرل فیض عمید کی طرح اس وقت موجودہ کوئی بھی نہیں ہے افسر جو سمجھ سکے اتنا تجربہ کسی کا نہیں ہے جتنا تجربہ جنرل فیض عمید کا ہے لیکن جنرل فیض عمید نے بہر آل اس آفر کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ آفر ٹھکرا دی ہے اور ابھی دیکھئے کہ آگے کیا صورتحال سامنے بند کے اوبرتی ہے لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری تھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ہیں میرے مجھ سے بہت ناراض ہیں لیکن بہرحال ان کے بارے میں بھی خبر میرے ذرائع نے مجھے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی سیکٹر کمانڈر اسلام آباد نے آپ کو میں نام بتائی چکا ہوں دوبارہ کیا نام لینے کی ان کی ضرورت ہے تو انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کی ہے پچھلے ہفتے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر محمد احسن بھون صاحب سے اور بھون صاحب کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ریویو پیٹیشن فائل کریں سپریم کورٹ میں یہ جو ڈی سیٹنگ اور فلور کوسنگ کا جو لوٹوں کو جو فارق کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے اسیمبلیوں سے تو اس کے لیے انہوں نے جی کہا ہے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد نے بگڑے فہیم صاحب نے کہا ہے کہ جی نام نہیں لینا تھا بہرحال نام میں پہلے لے چکا ہوں انہوں نے کہا ہے جی بھون صاحب کو کہ وہ ان کا دوبارہ ریویو پیٹیشن فائل کریں کیونکہ بڑے صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ آرڈر کا جو ہے اس کا ریویو کیا جائے اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ریویو کیا جائے پریزیڈنچل ریفرنس کے اوپر تاکہ حمزہ شہباز کو بچایا جا سکے اور اگر جو ہے اگر پی ایم ایل این اپنی تمام تر جو ان کی کوششیں ہیں اس کے باوجود اگر بائی الیکشن میں ہار جاتی ہے آپ کو میں نے بتائی چکا ہوں پچھلے وی لاغ میں کہ جس کی وجہ سے میں مزید زیرہ عطاب آیا ہوں کہ کس قسم کی جو ہے وہ کاروائی اس وقت الیکشن انجینرنگ چال رہی ہے پولٹیکل انجینرنگ چال رہی ہے جو پنجاب کے اندر لاہور میں بیٹھے ہوئے تو اگر پھر بھی اس تمام انجینرنگ کے باوجود بھی کیونکہ یہ اسیسمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مضبوط ترین جماعت ہے اگر پی ایم اینلن ہار جاتی ہے تو پھر اس ریویو پیٹیشن کے ذریعے جو ہے اس آرڈر کو چیلنج کر دیا جائے اور حمزہ کی حکومت ہی وہاں پہ قائم رہے یہ بڑے ساپ کے حکامات ہیں جن کو بجا لانے کے لیے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد نے یہ میٹنگ کی ہے تو یہ آپ کو میں انفرمیشن جو ہے یہ اطلاعات ذرائع کے مطابق شیئر کر رہا ہوں یہ آلیجڈلی یہ تمام کے تمام واقعات ہو رہے ہیں مبینہ طور کے اوپر اب سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ تو کچھ عرصے میں ویسے ہی آپ کے پاس سامنے ضرور آ جائے گا موسیقی